بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہمارا لیسن نمبر ایٹین ہے انڈسٹریلائزیشن آف پرنٹ میڈی انڈسٹریلائزیشن آف پرنٹ پروسیسز اگر آپ لوگوں نے میرے پریویس لیسن سنے ہوں لیکچر سنے ہوں تو اس میں ہم لوگوں نے جو پرنٹنگ کیا جو پروسیجر تھا سٹارٹ سے لوگ کس طرح اپنی جو بات تھی جو نیوز تھی جو انفرمیشن تھے اس کو کس طرح کلم بن کرتے تھے کس طرح لوگوں تک پنچاتے تھے اس میں ہم نے یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے پڑا ہوئے اب جو اس لیسن کو ہم لوگوں نے انڈسٹریلائز کیسے بن گئی یہ جو پرنٹنگ کا جو پروسیجر تھا یہ انڈسٹری کیس طرح بن گئی کیونکہ پہلے تو صرف ایک ہی بندہ کوئی کام کرتا تھا تو یہ ایک دم انڈسٹری بن گئی یہ کام اتنا کیسے پھیل گیا تو اس لیسن میں ہم لوگ جو باتیں پڑھنے والے وہ پریویس لیسن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ون بائی ون ڈیٹیل سے پڑا ہوئے اس میں جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ سارا جو پچھلے ہم لوگوں نے مواد تھا جو ہم لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ پڑا تھا اس سارے کو ہم نے سمارائز کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ پڑھیں گے پرنٹنگ پریس میں یہاں پہ سب سے پہلے وہ ہی بات ذکر کیا جائے گا کہ سب سے پہلے جو اس کا اوریجن ہے وہ بلوک تھے بلوک پرنٹنگ ہوتی تھی پرنٹنگ شیٹس ہوتی تھی جس کو ہم پیپر پھر بار میں یہ پیپر میں آ گیا تو جس کو ہم لوگوں نے جو بڑن بلوکس تھے وہ کیا کہلاتے تھے وہ سٹائلو گرافی کہلاتے تھے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے پریویس لیسن میں پڑھا ہوئے سارا کچھ اور وہاں پہ آپ کو کچھ پکس بھی دکھائی گئی تھی تصویریں بھی دکھائی گئی تھی کہ اس طرح بڑن بلوک کے اوپر لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو تھا اس کو اس کو بلیف کیا گیا کہ جو بلوک پرنٹنگ ہے وہ بھی جو ہے وہ چائنہ سے اوریجن ہوئی ہے ٹھیک ہے بلوک کی پرنٹنگ بھی چائنہ سے چائنہ نے اس کا اپتدا کی ہے تو یہ کیا کہلاتی تھی اس وقت اس کو یہ جو بلوک کے اوپر پرنٹنگ کی جاتا تھا اس کو ڈائمنڈ ستارہ کہا جاتا تھا اس کے بعد برنڈش سکریپٹ واس پرنٹنگ اس کے بعد یہ چائنہ میں ہوئی تھی ایٹ سکسٹی ایٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہوئی تھی وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کے لیے ایفٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو مزید بہتر کیسا بنایا جاتا ہے تو یہ جو ٹیکنیک تھی یورپ میں بھی اس کو کہلائی جاتی کہ یورپ نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے اس کو ریجن کرنے میں یورپ کا بھی ہاتھ ہے اور یورپ کو اس لیے کہتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے پریویس لیسن میں پڑا ہوا ہے کہ یورپ میں بائبل کو جو تھا وڈن بلوک کے اوپر اس کو کلم بن کیا گیا تھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیفیکلٹیز تھی شروع میں ظاہر سی بات ہے جو بھی مواد پرنٹ کیا جاتا تھا اس میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز تھی بہت ہارڈ کام تھا بہت زیادہ لمبا پروسیجر ہو جاتا تھا لوگ ایک ایک چیز لکھتے تھے ایک ایک لکھ کے پھر ایک ایک چیز تک پنچانے یہ لوگوں کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے تک علم پنچانے کے لیے بائبل کو انہوں نے بلوک کے اندر انوائٹ کیا تھا کہ زیادہ سے لوگوں تک پنچائے جائے اور انہوں کو لیٹریٹ کیا جائے اس کے بعد جو تھا یہ بلوک کے بعد موویبل پلے کو استعمال کیا گیا تھا جس کے اوپر لکھا جائے اور لکھ کے اگلے لوگوں تک پنچائے جائے موویبل پلے کو استعمال کیا گیا تھا اس کے لیے کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی کافی جو تھا ورک کیا گیا اس کے اوپر بھی کتابیں جو ہیں پرنٹ کی گئی یہ کہاں سے یہ بھی چائنہ میں ہوا تھا چائنہ کا شنگن چائنہ جو تھا بھی شنگن چائنہ اس نے یوز کیا تھا بھی یوسٹ کلے ٹائپس جو کہ اس نے یوسٹ کیا جو کہ ٹوٹ جاتی تھی ایزیلی ٹھیک ہے اب لکھنے کے بعد تو کیا اس میں کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ جو تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی ایزیلی ٹوٹ جاتی تھی اس کو جتنا چاہیے ہوتا تھا اس طرح لکھ لیا جاتا تھا بعد میں باقی توڑ لیا جاتا تھا یہ جیز استعمال کی یہ بھی بینیفیٹ استعمال بینیفیٹ ہوئی اس ٹکنیک کے لیے اس کے بعد ہوا تھا وہ جو کلے بل تھے وہ تو موگی بل جو کلے تھی بھی بھی ک کافی دیر تک استعمال رہی اس کو اب اس کی اندر جو تھا ایڈیشنل کر دیا گیا اس میں کسی اور چیز کو بھی ایٹ کر لیا گیا اور یہ بھی جو ہے چائنا نے اس کے پر کافی زیادہ وڑ کیا اور اس کو استعمال میں لاتے رہے اور اس کے پر مزید جو ہے اس کو بہتری کی طرف لاتے رہے اس کے بعد جو ہے آلدو پروبابلی آہ اس کی بات کیا ہوا کہ جو چائنا میں جو کورین تھا انہوں نے پرنٹنگ پرنٹ پرنٹنگ کا مہتھر تھا اس کو بھی ریفائن کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے پرن پرنٹنگ کو آسان بنانے کے لیے گوٹر برگ میدان میں آیا اور اس نے پرنٹنگ پریس کا آپ کو یہ شروع میں بھی ایم سی کی اس میں بھی آتا ہوتا ہے بہت زیادہ آتا ہوتا ہے کہ ہوں میں ہوں ہیڈ ایمینٹیڈ دا پرنٹنگ پریس تو دے آنسر اس ڈیٹ کی گوٹر برگ نے کیا تھا جو کہ چائنا سے بلونگ کرتا تھا اس نے ریفائنڈ کیا اس میتھوڈ کو بہتر بنانے کے لیے اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے ایڈوانسمنٹ لانے کے لیے اس نے پرنٹنگ پریس کو اسمال کیا اس نے جو ہم لوگوں نے یہ بھی پریویس لیکسر میں پڑھا ہوا ہے کہ گوٹر برگ نے آئل انک کا استعمال کیا تھا ٹھیک ہے آئل انک کا استعمال کیا تھا یہ کب ہوا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے ڈیٹ دیکھ لینی ہے اس نے یہ جو تھا یہ گوٹر سمیت میں کام کرتا تھا جس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا جو ایک انڈسٹری تھی اسے بڑھتے ہوئے اس نے یہ پریس انوینٹ کیا اور اس کے بعد جو تھا یہ یورپ میں بھی اس کے اوپر ایکسپیرینس ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا گیا جو گٹر برگ کی انوینچر تھی وہ ہر جگہ پہ ایکسپیٹیبل ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ایمپیکٹ کیا ہوئے تھے پرنٹنگ پریس کے ایمپیکٹ یہ ہوئے تھے اس کے ایمپیکٹ یہ ہوئے تھے کہ ایک تو تھوڑا سا ایزی ہو گیا تھا بہت زیادہ بکس پبلش کرنا اور نالج کو کلم بن کرنا انفرمیشن دوسرے لوگوں تک پنچانا جو تھا یہ ایزی ہو گیا تھا ٹھیک ہے اسے کافی دیر تک استعمال میں رہا اور کافی کنٹریز میں اس کے اوپر کامیاب تجربات کیے گئے اور بہت زیادہ اس کے اوپر نیوز پیپر اور بکس وغیرہ تھی وہ پبلش ہونا شروع ہو گئی اور یہ اس کے لئے آسانیاں ہو گئی پرنٹنگ پریس میں بہت ہیلپ فول پروو ہوا تھا اور اس نے پرنٹنگ کی جو انڈسٹری تھی اس کو بہت تقویت بخشی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جو مسلم کی سب سے پہلے جو مسلم میں تھا وہ پرنٹنگ پریس جو انوینٹ ہوا تھا مسلم کی جو زمین تھی اس میں آپ لوگ یہ نیم پڑھ سکتے ہو جو اندلس تھے انہوں نے استعمال کیا اس کو یہ انہوں نے فورٹین ایٹی میں کرنایا یہ پرنٹنگ کا جو میتھر تھا اس کو انوینٹ کیا تھا اور فورٹین ایٹی میں یہ مسلم کی زمین پر اس پر کام شروع ہوا تھا یہ پرنٹنگ پریس جو تھا یہ ایک جوئیش تاجیر تھا یہ جو مسلمانوں کی زمین میں انٹرڈیوز کروایا گیا تھا یہ ایک تاجیر تھا جس نے مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ لے کر آئے اور اس کے بعد کیا ہوا تھا فورٹین نائنٹی میں کیا ہوا تھا کہ پریس جو انہوں نے اپنا جو پریس تھا گرینڈا سے استمبول میں موف کر لیا تھا اور پاپلر ڈیسٹینیشن فورڈ آئے ہیں فور ڈیمانڈ آف آسٹریلین جوئیش اس کی بہت زیادہ مقبولیت تھی اور بہت زیادہ مانگ تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا آرٹ آف بک پرنٹنگ اینڈ ٹائپ ڈینز بک کو پرنٹ کرنے کی آرٹ پر اس کے اوپر کس طرح کئی کام کرنا شروع ہوا اس کے لئے پھر ایک ٹائپ ٹیسٹنگ استعمال کی کس طرح بکس کو بہت زیادہ سے زیادہ پرنٹ کیا جا سکتا ہے اس کے پیجز کو بہت زیادہ ایزلی جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ علم کس طرح جو ہے یہ کر سکتے ہیں بکس کے اندر کر سکتے ہیں انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ اس کو بھی کیا کیا تھا کہ جرمنی کے جو آرٹ میں تھے اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا اور اس کو بلوک آرٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ عرصتہ کر رہے دیو ٹو دا ایڈوانس ان کمپیوٹر ٹائپ رائٹنگ پروگرام جو کمپیوٹر کے اوپر ٹائپ رائٹنگ کی گئی تھی اس کے اوپر بھی اس کے جو ریزلٹ تھا وہ تقریباً سیم رہا تھا اور اس کو لوگوں نے جو پرنٹنگ پریس تھی وہ جو گٹر برگ نے استعمال انوینٹ کی تھی اس کو کمپیوٹر کے اوپر بھی کامیاب تجربے کیے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ پرنٹنگ اندہ انڈسٹریل ایج اب جو پرنٹنگ تھی وہ انڈسٹریل ایج میں کیسے ہیں انڈسٹریل ہوتی ہے مارکیٹ ہوتی ہے بہت بڑی انڈسٹریل ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ چیزیں بے اکت وقت پبلش ہو سکتی ہیں پرنٹ ہو سکتی ہیں تو اس طرح یہ کس طرح آئی تھی جب اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ ہونا شروع ہو گئے جب پوری دنیا میں یہ پرنٹنگ کا جب پھیلنا شروع ہو گیا تھا بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا پھر کیا ہوا تھا کہ یہ آہmanship سے جب پھیل گیا تھا تو اس میں بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع ہو گئے کہ کس طرح اس کو کوپیز زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتے ہیں جو جو مٹیریل لکھا ہوئے اس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ کوپیز کیا جا سکتا ہے اور ایک ہی دن میں بہت زیادہ پیجیز کی سترہ بڑھ چکتے ہیں ایک ہی وقت میں زیادہ کپیس کی طرح نکل چکتے ہیں اس کے اپر بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے گئے اور اس کو موڈیفائی کیا گئے اس میں ایڈوانسمنٹ لانے کے لیے تمام جو لوگ تھے انہوں نے اس کو اس کے اپر ایکسپیرمنٹ کیے اور اس کو بہت زیادہ پوری دنیا تک پھیلایا گیا اب جو سب کے ایکسپیرمنٹ کرنے سے اور اس کو پھیلتے پھیلتے جو تھا ایک پروسس انوینٹ ہوا جسے ہم لیتھو گرافی کہتے ہیں لیتھو گرافی ایک ٹکنیک ہے پرنٹنگ کی جو کہ سترہ سو اٹھانوی میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی جب الوائس جو تھا ایک وہ سیننفیلڈر ڈویلپڈا میتھڈ اس نے ایک طریقہ ہیجاد کیا جو کہ ایمیج جو ہوتے ہیں ایمیج پہلے تو صرف لکھنا ہوتا تھا لکھنا تصویر بنانا پوسیبل نہیں ہوتا تھا بڑا مشکل سا کام ہوتا تھا کیونکہ ایک ایک چیز کو ہاتھوں سے لکھنا پھر اس کی جتنی کوپیس چاہیئے اتنی ہی چیزوں کو ہاتھوں سے لکھنا کتاب بنانا ایک انتہائی مشکل کام تھا پھر جب پرنٹنگ پریس ہوئی اس کے بعد اب ایمیج کو کس طرح بنایا جاتا ہے اب تو اخبار کے اوپر ہزاروں تصویریں ہوتی ہیں سینکروں تصویریں ہوتی ہیں لیکن اس وقت ایک ایمیج بنانا اب ایمیج بنانے کا ایک جو تھا ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور اس کو ایمیج بنایا گیا ایمیج بنا کر جب انہوں نے دیکھا کہ بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے اس کی مانگ بھی بہت زیادہ اور یہ لوگ اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور ایمیج بنانے میں اور اسے پرنٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اس کو پھر مزید پھیلایا گیا لیتھو گرافی ایک طریقہ ہے پرنٹنگ کا اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایمیج بنایا جاتا ہے جو کہ کچھ پرنٹ کرنے کے ساتھ مواد پرنٹ کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا ایمیج بھی بنانا پوسیبل ہو گیا تھا اور یہ بھی بہت زیادہ لوگوں تک ایکسپٹیبل رہا اور بہت زیادہ اس کے پر بھی ایکسپیرمنٹ ہوتے رہے اس کے بعد آف سیٹ پرنٹنگ آ دیتا ہے اب جو ایمیج پرنٹنگ تھا اب جب لیتھو اب جب لیتھو گرافی انوینٹ ہوئی تو اس کے ایکسپیرمنٹ کیے گئے تو اس سے یہ بھی پتا چلا یہ بھی بات سامنے آئی کہ یہ جو ہے لیس ایکسپینسیو ہے اتنی جیدہ ایکسپینسیو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ لائے گی اس کے بعد آف سیٹ پرنٹنگ جو ہے اس کو انوینٹ کیا گیا گیا ایک اور ٹکنیک میں تعرف کروائے گی اس میں کیا ہوتا کہ ایک ہی وقت میں اب بہت زیادہ مواد جو ہے پرنٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہت زیادہ فوٹو کپیز آپ حاصل کر سکتے تھے اور اس کے بہت اچھے طریقے سے اور بہت کم وقت میں آف سیٹ طریقہ جو اشاد تھا پرنٹنگ کا جو میتھر تھا آف سیٹ یہ بھی اس کا نیا انوینٹمنٹ ہے ٹھیک ہے پرنٹنگ پریس کی یہ انوینٹ کا نام ہے جس کے آپ ایزلی آپ بہت زیادہ دیتا کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ پچھلی جو آئل انک کا استعمال کیا جا رہا تھا آئل انک میں یہ ہو رہا تھا جو گوٹر برگ نے استعمال کیا تھا اس سے کچھ دبے سے آجاتے تھے جب آپ پرنٹنگ کرتے تھے کچھ دبے سے آجاتے تھے آف سیٹ طریقے میں یہ بات باور کروائے گے کہ اس میں جو تھا واتر اور آئل جو ہے وہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے اس میں ایک اچھی سی انک انٹرڈیوز کروائے گے جس سے یہ ہوتا کہ جب آپ کچھ پرنٹ کرتے تھے اس کے دبے سے دبے سے کاؤس کی اوپر نہیں آتے تھے اور لکھا ہوا زیادہ کلیئر ہوتا تھا ویزیبل ہوتا تھا اب اس کے جو انہوں نے ایڈوینٹیجز ہیں آف سیٹ پرنٹنگ کے وہ یہ تھے کہ اس تو سب سے اچھی کوالٹی کی ہوتی تھی جو رائٹنگ آ رہی ہوتی تھی وہ انتہائی ویزیبل ہوتی تھی کلیئر ہوتا تھا وہ ہر چیز جو ہی تھی نمائیہ ہوتی تھی اس کے پر کوئی دھاگ دبے نہیں ہوتے تھے ایک اس کے ایڈوینٹیجز ایڈوینٹیجز یہ تھا اس کے بعد یہ بہت زیادہ وسیع پر معنیب تک آپ اس کو استعمال کر سکتے بہت زیادہ پیپر ایک ہی وقت میں نکل سکتے تھے اس کے بعد اس کے ایک ایڈ ایزی پروڈکشن تھا بہت تیزی سے اور بہت جلدی اور آسانی سے ہر چیز پرنٹ ہو جاتے تھے اور اب اس کے ایک چیز کے ایک ہی کپی کے ایک بیاک وقت میں جتنی آپ چاہیں اتنی کپیاں استعمال کیے جا سکتے تھے اس کے بعد لانگر پلیٹ لائف تین اور ڈریکٹ انٹو پریسز مطلب کہ یہ تو لائف ٹائم چک جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ہلکا نہیں ہوتا تھا ویسے کب ویسے ہی پرنٹ رہتا تھا ٹھیک ہے اور بہت اچھے طریقے سے اور ایزیلی یہ جو تھا پرنٹنگ کر رہا تھا اب یہ جو طریقہ ہے آج کل کے جو جتنے بھی پرنٹنگ ہو رہے ہیں جو نیوز پیپر پرنٹ ہو رہے ہیں وہ آج کل جو ہے اسی انک کو استعمال کریں اسی آف سیٹ میتھر جو ٹکنیک ہے آف سیٹ پرنٹنگ کی ٹکنیک ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے سینکر اور خبارات ایک ہی وقت میں نکلتے ہیں اس میں ایمیجز بھی ہوتے ہیں تصویریں میں ہوتے ہیں آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں فوٹو آف سیٹ بھی آ رہے ہیں اس میں بھی یہی تھا کہ جو تصویر ہوتے تو اس کا ریزولیشن بہت اچھا آتا تھا وہ بہت کلیر ہوتی تھی اور ایزیلی پرنٹ ہو جاتی تھی پریزن ڈے میں آف سینٹری کا استعمال ہو رہا ہے ڈیسک ٹوک پبلشنگ اب اس میں یہ کئی کمپیوٹر کی طرف آگئے تھے کمپیوٹر پر ٹائپ کرنا کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے وہاں ہی سے وہاں پرنٹ لے لینا کیونکہ پہنے ٹائپ رائٹنگ کی بری بری سی مشینے سے ہوتے تھے وہ کبھی آپ نے دیکھی ہو تو برا سا انجکٹ سا لگا ہو آتا تھا اس کے پر ٹائپ کیا جاتا تھا اس کے بعد کمپیوٹر کے ڈیسک ٹوپ آگیا پر آگی ساری ٹائپنگ کرنا پھر اس کو پر آگیا پھر رہے ہیں ٹائپ بھی کی چکتے تھے ٹائپ کر کے اس کے واقعی چیزوں کی کپیوٹر لے لینا اور اس کو اس تمہارا ٹسک ٹاپ میں کرتے گے اس کے بعد ویب پیج تک آتے گے ویب پیج کو انوینٹ کیا گیا ویب پیج پر آپ کو پتا کہ کسی بھی چیز ویب پیج میں ڈیسک ٹی ایمل جو پیج ہوتا اس کو ویب پیج کا آج اس کو انوینٹ کیا گیا اور آج کل جتنی بھی ساری ویب سٹ ہیں وہ اسی پیج پہ کام کر رہی ہیں اور اسی پہ تمام کرموات شیئر بھی ہوتا ہے اور پرنٹ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے